اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل دس ایس بین ایم کے ایک دفعہ پھر سے ایک امیزنگ سی ریسپی لے کے آپ کے پاس پھر سے حاضر ہوں یہ سبزیاں دونوں آپ کے گھر میں آر ٹائم مجود ہوتی ہیں کچھ بھی گھر میں نہیں ہے لیکن یہ دو جیزیں ضرور ہوتی ہیں اور انہی کے ساتھ بننے والے یہ لا جواب سے مزیدار سے کٹلس آپ سے آج شیئر کروں گی تو چلے جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ویلک سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھئے گا ویلک کا سٹارٹ کرتے ہیں جی انگریڈینٹ نو ڈاؤن کر لیں ڈیڑھ کلو بوائل پوٹیٹو ہیں جس کے اندر ہم تھوڑا سا کٹنگ کیا ہوا دنیا اور پودینے اور اجوائن کے پتے چاپ کر کے ایڈ کریں گے بہت ہی زبردست فلیور آئے گا اس سے ہمارے گھر میں یہ دونوں پودے موجود ہیں چمچ جائیں گے ڈیڑھ چمچ دھنیا سوکا اس کو پیس کے ڈیڑھ چمچ دادر میچ ہے ڈیڑھ چمچ ہی نمک ہے ڈیڑھ چمچ ہی زیرہ ہے اس کو بھی تھوڑا سا فرائے کر کے پیس لیا ہے اس کے بعد جی ڈیڑھ کلو آلو کے حساب سے تین بڑے سائز کے پیاز آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں چاپ کر کے چاپ کرنے کا سائز اتنا رکھنا ہے کہ وہ پانی بھی نہ چھوڑیں اور آپ کے کسٹلرز جب آپ بناتے ہیں تو وہ ٹوٹے بھی نہ سب انگریڈنٹ آپ کو نوڈ ڈاؤن کروا دیئے ہیں اب ایک بڑے پلیٹر میں آپ نے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ سپائسیز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ان کے کباب بنا لینے ہیں شیپ اپنی مرضی سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں میں نے سیمپل گول کباب اور یہ گولہ کباب کی شیپ رکھی دی اب باری آتی ہے جی ان کو کوٹ کر کے فرائے کرنے کی سیمپل بیسن کے اندر آپ نے ان کو ون بے ون کوٹ کر کے فرائے کر لینا ہے سیمپل سے کباب ہیں تو کوٹنگ بھی سیمپل ہی ہوگی ون بے ون ان کو فرائے کرنا ہے صرف گولڈن براؤن ہونے تک آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے اور پھر نکال لینا ہے جب تک یہ فرائے ہو رہے ہیں میں نے سوچا کیوں نہ باقی جو ہے کباب بنا کے ریڈی کر لیے جائیں تو اسی کے ساتھ باقی سارے کباب بھی بنا کے میں نے ریڈی کر لیے ہیں اور کباب فرائے ہو چکے ہیں اب باری آتی ہے جی ان کی فائنل لک کی اور یہ ہے یہ فائنل لک کی ہے یمی آنین اور پٹیٹو کٹلس بہت ہی مزے کہ یہ بنیں گے یہ کوئی سوپر کرسپی والے کٹلس نہیں ہے یہ سیمپل جب ہم جیسے ہم پکوڑے بناتے ہیں نکالے کرسپی ہوگے تھوڑی در پڑے تو وہ سافٹ ہوگے آپ ان کو بنائیں گرمہ گرم ان کو کھائیں گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ اور اس یمی سی چھٹنی کے ساتھ بہت ہی مزے آئے گا اس چھٹنی کی ریسپی میں نے ریکارڈ نہیں کی یہ کٹلس سے بھی زیادہ مزے کی بنی تھی انشاءاللہ کل پرسو تک آپ سے وہ بھی شیئر کروں گی لیکن ابھی میں آپ کو ویسے بتا دوں جو ہم ہری چٹنی گرمے بناتے ہیں دنیا پودینہ ہری مرچیں اور ساتھ میں اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے تھوڑے سے لسن کے جوئے اور تھوڑا سا نمک اور ساتھ میں اجوائن کے پتے یہ چھین چیزیں آپ نے ایڈ کرنا ہے ان کو اچھے سے آپ نے پیس لینا ہے اور اسی کے اندر ہی آپ نے دہیں ایڈ کر کے اس کو مکس کرنا ہے جو دہیں آپ پیالی کے اندر ہری چٹنی مکس کریں گے اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ آئے گا جو آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کا فلیور بلکل ڈیفرنٹ ہوگا آپ ایک دفعہ اس طریقے سے ٹرائے ضرور کیجئے گا آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا فلیور کیسا آتا ہے اسے کے ساتھ جی مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکس ویلوگ تک کے لئے اللہ حافظ